شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگارِ عالی شان کے نام کی تسبیح کرو جس نے انسان کو بنایا پھر اس کے آزا کو درست کیا اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو رستہ بتایا اور جس نے چارہ اگایا پھر اس کو سیاہ رنگ کا کھوڑا کر دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں پڑھا دیں گے پھر تم فراموش نہ کروگے مگر جو اللہ چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی اور ہم تم کو آسان طریقی کی توفیق دیں گے تو جہاں تک نصیحت کی نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت حاصل کرے گا اور بے خوف بدبخص اس سے کترائے گا جو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا پھر وہاں نہ جیے گا نہ مرے گا بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا اور اپنے پروردگار کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا بات یہ ہے کہ تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجی دیتے ہو حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے یہی بات پہلے صحیفوں میں بھی درج ہے یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں موسیقی